شوکر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو چیمبر آف کامرس کا وائس چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اچھا شوکر صاحب یہ الیکشن تو آپ جیت چکے اب شوکر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم آپ کی اس کامیابی کو آپ کی عملی سیاست کا آغاز سمجھ سکتے ہیں بالکل سمجھ سکتے ہیں بزنس مین کی حصیت سے ہم اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں مگر میرے خیال سے یہ کافی نہیں ہے اگر کئی پارٹی کوئی اچھی پیشش کرے گی تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کیونکہ میرا مقصد اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کرنا ہے اور میرے خیال سے سیاست اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے یہ کریں گے ملک کی خدمت سیاست میں آ کے تو سب اپنی جیوے بھرتے ہیں اور عوام بیچاری پس رہی ہوتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مامو ان کے اور ان کے بچوں کے تو مزے ہیں ایش کی زندگی گزار رہے ہیں کاش میں بھی کسی پولیٹیشن کی بیٹی ہوتی بیٹا اگر تمہیں ماں نے اپنی منمانی نہ کی ہوتی نا تو کسی پولیٹیشن کی بھلے نہ سہی ہاں کسی عزتدار آدمی کی بیٹی تم ضرور ہوتی چھپ کرو شاناز جو مر گیا اسے برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ مرنے والا تو مر گیا مصیبت ہمارے سر چھوڑ گیا جسے ابھی تک ہم ہی پال رہے ہیں ہادیا شرٹ استری کر دو ہے شرٹ تم خود بھی استری کر سکتے ہو میں کام کر رہی ہوں میری اسائیمنٹ ہے ہادیا اٹھو جاؤ اور جا کر امیر کی شرٹ استری کرو بچ چھوٹے موٹے کام اپنے آپ کر لیا کرو ویسے بھی سارا دن دھوں کرتے کیا ہو پڑھ رہی ہے اسے پڑھنے دو ہیلو میں نے کتنی بار آپ سے بولا ہے ادھر کوئی سویرہ نہیں ہے پلیز دوبارہ کالپٹ کیجے گا ہادیا کس کا فون تھا پتہ نہیں مماری کوئی رانگ نمبر تھا ویسے آج کل تمہارے فون پر کچھ زیادہ ہی رانگ نمبر نہیں آرہے بھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کو بولیں کہ اپنی بھانجی پر نظر رکھیں آج کل بہت زیادہ ہی رانگ نمبر آرہے ہیں پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں اور اکڈاؤں میں جھوٹنا ہو رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ میں سے رکھے کو بہت پڑھوں اس لکھ چاہے گا ہاں ہاں